بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق حسین آپ کا ہوسٹ آج ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں یہ گھروں کی فنشنگ سے متعلق ہے فنشنگ میں سب سے اہم سیگمنٹ ہوتا ہے ٹائلز کا یہ ماسٹر ٹائلز ہے دو بائی چار کی جو ہم آج لگا رہے ہیں یہ روم سائز ہے چودہ بائی اٹھارہ یہاں پہ ہم فیکٹس فگرز دیکھیں گے کہ دو ہزار بائیس جون کے اندر اس وقت کیا ریٹ ہیں ٹائلز جو ہے ہمیشہ اے پلس کیٹیگری کی استعمال کرنی چاہیے میں بھی آپ کو باکس پہ دکھاتا ہوں اس کی کیا پہچار ہوتی ہے یہ دو بائی چار کی ٹائل ہے کیونکہ یہ ایک نال کا گھر ہے تو یہاں پہ جو منیمم ٹائل استعمال ہو سکتی تھی وہ اٹھائیس ٹائیس باتیس باتیس یا میٹر بائی میٹر یا دو بائی چار کی لائنز کے اندر اس طریقے سے ٹائل ہم لگائیں گے سب سے پہلے وہ فلوٹ سپریٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد اچھے بانڈ کے ساتھ یہ ٹائل لگے گی یہ ہم پاور بانڈ استعمال کریں اس وقت پاور بانڈ جو ہے اس کی قیمت ہے تین سو سار سے لے کے تین سو ستر تک آپ کو ملتا ہے یہ بیسٹ کوالیٹی کا بانڈ ہے اور ٹائل جو ہیں یہ ماسٹر کی اے پلس کیٹیگری جو ہے گلیز ٹائل ہے اور ٹائل ہمیشہ فلور کے لیے آپ پورسلین استعمال کریں کبھی بھی سرمک ٹائل استعمال نہ کریں فل باڈی ٹائل جو استعمال کرنی چاہیے اس کا ریٹ ہے تین ہزار آٹھ سو اور یہ ڈسکاؤنٹ کے بعد ڈیلرز ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ آپ کو مل جاتی ہے تین ہزار روپے پہ جیسے یہ میں نے بتایا کہ فلور ہے چودہ وائی ٹھارہ کا تو یہاں پہ آپ کی تقریباً یہ تیس میٹر ٹائل لگے گی اور اس کے اندر سکارٹنگ شامل ہے جو کہ کسی بھی ٹائل کی میئرمنٹ کا ٹین پرسنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹائل میں سپیسر استعمال آپ ضرور کریں سپیسر استعمال کرنے سے جو ٹائل کے اندر کچھ بھی کمی خامی رہ جاتی لگانے میں وہ دور ہو جاتی ہے اور ٹائل جو ہے وہ اس میں ہیٹ اپ ہونے سے مسئلہ مسائل نہیں آتے یعنی کہ سیمر جو ہے اس کا باؤنڈیج جو ہے ٹائل کے ساتھ وہ بہتر رہتی ہے اس ٹائل کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو لیبر ہے اس وقت چل رہی وہ چالیس روپے ہے اس کی سکیر فٹ کے ساب سے لگتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر سپرب لکھا یہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ سورس اچھا استعمال کرنا ہے ادروائز ہی ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے لگانے کے بعد اگر آپ کا فلور اچھا نہیں ہوگا تو کل کو مسئلہ مسائل کر سکتا ہے اس میں جو آپ کا ٹوٹل خرچ آئے گا یہ تیس میٹر اگر آپ تین ہزار کے حساب سے لگاتے ہیں یہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ کی آپ کی ٹائلز بنیں گی اس میں کیریج بگرہ ڈال لیں ستر ہزار کی بن جائے گی دس ہزار لیبر لگے گی کچھ بانڈ لگے گا تو اس طریقے سے ایٹی سے ایٹی ٹو تھاؤزنڈ روپیز کی آپ کی یہ اے پلس کیٹیگری کی ٹائل جو ہے وہ آپ کا ایک فلور مکمل ہوگا ہے اس کے بعد سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ فیلنگ ضرور کروائیں کیونکہ یہ جو مسام وغیرہ یہ جو رہ جاتی ہیں لائنز اس کے اندر اگر ڈسٹ وغیرہ چلی جائے گی تو وہ بھی کل کو پریشان کر سکتی ہے آپ نے جو سب سے زیادہ اہم کام کرنا ہے وہ سپیسر استعمال کرنا ہے اور سپیسر جو ہے دو بھائی دو کی ٹائل میں ہمیشہ تین ایم ایم کا استعمال کریں جیسے یہ بڑی ٹائل ہے تو اس کے اندر آپ نے سپیسر چار ایم ایم سے پانچ ایم ایم کا استعمال کرنا ہے یعنی جتنی بڑی ٹائل ہوگی اتنا اس کے اندر آپ کو سپیس بھی دینی پڑے گی تو یہ کچھ فیٹس ان فگر تھے ٹائل کے حوالے سے یہ اے پلس اس کے مزید ریٹ کے لیے اور اس کا لگانے کا جو ریٹ ہے اس کے لیے ان بوکس میں آپ میرے زیادہ رابطہ کر سکتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ویڈیو کو اور پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور کوالیٹی گھروں کے لیے حجوری بیلڈر کا پیج جو ہے اس کو دیکھتے رہیں تینکیو بیری مچ